رہ جاؤ گے تم دیوبندی تم کافر تم مشرک تم اہلِ حدیث کے جھگڑے میں پڑھ کر رہ جاؤ گے اصل میٹر کو بھول جاؤ گے کہ ہم مسلمان ہیں تو دیوبند بریلی بھی کوئی اور لے کر چلا جائے گا جس کے حق میں نہیں ہوگا وہ بھی لے کر چلا جائے گا اس لئے جوانوں آپ سب کو یونیٹی بنانی ہے مسلمانوں آپ سب کو متحد ہونا ہے جب ہم متحد ہوتے ہیں تو ایک مضبوط طاقت بن جاتے ہیں جب ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی لے کر چلا جائے گا اس لئے that is very important and you must to be combined law united with strength this is strong and super power طاقت after Allah سبحانہ وتعالی اللہ کے بعد اللہ کے بعد سب سے پڑی طاقت اس دھرتی پر کوئی ہے تو وہ یونیٹی کی ہے پچیس کرار آپ کے نہیں آپ کی پیتیس کرار کی تعداد ہے اندستان پر اگر آپ متحد ہوتے تو ایک چائے بیچنے والا آپ کا گروہ نہیں ہوتا آپ کا بادشاہ نہیں ہوتا اگر آپ سب کے سب متحد ہوتے لیکن نہیں جناب زاکر نائک پکڑا گیا تو ہمارے بریلوی بھائی مٹھائی بانٹھتے ہیں بریلوی بھائی کو کچھ ہوتا ہے تو فنا بھائی صاحب کچھ اور کہتے گا اچھا ہوا کہ مراب ہو اگر ایسے کرو گے تو ان ظالماؤں کے مو پھاڑے ہوئے کھڑے ہیں یہ مسلمانوں کا گوشت آپ کے ہڈیاں چبانے کے لیے کھڑے ہیں یہ یہ نہیں دیکھیں گے ان کے توپ سے جو گولہ نکلے گا وہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا سینہ دیوبندی کا ہے کہ بریلوی کا ہے وہ تو یہ پوچھ کر گھوسے گا کہ تم مسلمان ہو کے نہیں ہو مسلمان کی بنیاد پر ہم سب ان کے ٹارگیٹ ہیں ان سب کے نشانے پہ ہیں تو ہندوستان کے مسلمانوں نبی کا فرمان بھی ہے یداللہی علی الجماع رب کی مدد چاہتے ہو تو متحد ہو نہ ہوگا اتحاد بناوگے تو سپر پاور طاقت بھی آپ کے سامنے سر نگو کر دے گی جنگِ بدر میں کونسی طاقت تھی ایک ہزار لشکرِ جردار کے سامنے تین سو تیرہ نے سپر پاور طاقت کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا وہ کونسی طاقت تھی اتحاد کی طاقت تھی یونٹی کی طاقت تھی